اسی طرح جہے سامنے والے کی بات کو گوڑ سے سنیں اور پھر اس کا جواب دیں یہ بھی ہم کو ملتا ہے جو سور جومر سو نمبر انچالیس آیت نمبر اٹھارہ میں اللہ نے فرمایا کہ جو بات کان لگا کر سنتے اور اچھی بات کی اتباہ کرتے ہیں یہی لوگ اکل مند ہیں تو اچھی بات کی اتباہ وہ کرتے ہیں تو کان لگا کر دوسروں کی بات کو سنتے تو کسی کوئی بات آپ سے کہہ رہا ہے تو آپ اس کی بات کو سنیں کسی کی بات کو تور مروڑ کر جوڑ جستی ہم کو فساد فیلہ فتنہ فی کوئی سامنے آپ سے کہہ رہا ہے کہ دیکھو اللہ ہر جگہ ہے ہم کہہ رہے کہ نہیں اللہ تو عرش پر ہے اب وہ کہہ رہا ہے تو پھر کوڑ مروڑ کے بات نہیں کہہ رہے ہیں آپ دلائل کی بنیاد پر سمجھائیں کہ ہر جگہ کا مطلب ساتھ پر مہنے کا مطلب کیا ہوتا ہے لیکن آپ یہ نہیں کہنے لگ جائیں اس سے کہ دیکھو کہ اللہ ہر جگہ ہے تو دیکھو اس گھوٹ میں بھی ہے کیا اس کے پکھانے کے اندر بھی ہے تو یہ تو اس نے کئی نہیں بات آپ کیوں جو بڑ جستی اس کو اس بات کو اکسا رہیں تو اس طرح توڑ موڑ کی بات ہی ہمارا کام نہیں ہے اور یہ جیتنے کے لیے اسے کام نہ کریں ہم جو ہے اچھی طریقے سے بات چیت کریں اسی طرح جو ہے بے فائدہ حجت جھگڑے سے ہم کو بچنا چاہیے اچھی طریقے سے ہم بات چیت کریں اور حجت سے بچیں اچھی طریقے سے بات کریں اس کے تعلق سے جو ہے مشہور آیت ہے سورہ نیہل سو نمبر سول آیت نمبر سو پچیس میں اللہ نے فرمایا اُدُو اِلَا سَبِلِ رَبِّكَابِ الْحِكْمَا وَالْمُعِ مجھے تلحسنا کہ بلاو لوگوں کو اللہ کی بات کی طرف نیک نصیت کے ساتھ میں اور اگر بات بھی ہو جائے ان سے تو اچھی طرح ان سے بات چیت کرو اچھی طرح ان سے ہم بات چیت کریں اور حکمت کے ساتھ میں کسی کے جو ہے حسی مجاک نہ اڑائیں اس کی عبادتوں کی حسی مجاک نہ اڑائیں اس کی کتابوں کی حسی مجاک نہ اڑائیں تو کسی یہ سب کیا ہے جھگڑے کی باتیں وہ جو چلے گئے کتاب لکھ کر آپ کیوں اس کو اور اصل تو یہ ہے کہ صحیح بات تو بہت ساری چیزیں یہ ب ہے کہ ان کی کتابیں جو ختم ہو چکی تھی تو خود بھی نہیں پڑتے تھے لیکن کئی ہمارے لوگوں نے کیا کیا کہ ان کی کتابوں کو اٹھا اٹھا کر اتنا اس کو ایکسپوز کیا یوٹیوب پر لہ رہے ہیں وہ اس کو کہ دیکھو ان کی کتاب نے کیا لکھا آپریشن تو اس کا آپریشن کیا تو وہ کتابیں انہوں نے کھول لی واپس پرنٹنگ پریس میں چھپنے لگ دی تب جب ختم ہو گئی تھی آپ نے اجاگر کیا روزے قیمت جواب دینا پڑے جو ختم کر دی تھی گئی تھی جس کو جو پ پریس سے نکال دیا تا وہ انہیں چھپنا بند ہو گئی تھی لیکن آپ نے اس کو پھر اٹھا کے واپس سے شروع کروائی تھی تو اس طرح کیسے ہم اس کو نہ کریں کہ کسی نے لکھ دیا پات ختم ہو گئی تو جانتا بھی نہیں اس کو تو کیوں ہم اس کے اندر بیزواجی میں اس کے اندر پڑے تو یہ چیزیں نہ کریں کسی کے ہنسی مجاک نہ اوڑائیں اور اس کے تعلق سے بھی جو ہے اللہ کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جگڑا وغیرہ جو کرتے ہیں حجت باجی جو کرتے ہیں تعلق سے الل بخاری حدیث نمبر 2325 کہ اللہ کی نگاہ میں نا پسند وہ سخص ہے وہ جدی جو جدی اور جھگڑا لیو اور حجت باجی یہ اللہ کو پسند ہی نہیں ہے ساتھ جو جدی اور جھگڑا لیو تو اللہ پسند نہیں کرتا یہ طرح بینہ دلیل کسی جگڑا نہ کرے علم نہیں ہے تو آپ چھوڑ دے کے بینے پاس علم نہیں ہے کیونکہ اس کے تعلق سے اللہ نے بھی قرآن میں فرمایا ہے سورہ علیہ عمران سنوبر تین آیت نمبر 66 میں فرما تھا جس بارے میں تمہیں علم نہیں ہے تو تم کیوں جگڑتے ہو علم نہیں ہے آپ کو تو پھر آپ اس کے لیے جھگڑا نہ کرے اس طرح اللہ کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اگر آپ کے لئے علم بھی نہیں ہے اور اس آدمی کو یہ کہ نہیں ہے میری تو عادت ہی ایسی ہے جرازہ سنتا آنی ہوں میں اور میرے کو تو غصہ آ جاتا ہے ناک پہ بیٹا رہتا ہے بولتے ہیں ناک پہ غصہ رہنے والا آدمی تو اس کے تعلق سے اللہ کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے اگر کس کی عادت تیسی ہے کہ بھائی میں تو ایسی ہوں میرے کو تو برداس نہیں ہ ہوتا ہے تو اس کے تعلق سے اللہ کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جہاں میں تیرمی جی کی روایت حدیث نمبر 2500 کہ جب انسان بات کرے تو اچھی بات کرے وہ نہ کیا کرے اپنی جبان کو بندک ہے خاموش رہے پھر آپ سے نہیں برداس ہوتا اور آپ کو غصہ ناک پرے تو پھر آپ خاموش رہے